جب مولا کا سامنا ہوگا نا جب انہیں پتہ چلے گا ہمارے سندھ میں ایک شہر میں پلوٹ کے جھگڑے میں ایک دہشتت گرد مارا گیا تھا جی تو اس نے اعلان کیا تھا ایک تکفیری جماعت کا سربراہ تھا اس کے باپ نے بھی قبضہ کیا تھا وہ بھی مارا گیا اس پلوٹ کے چیک کرنے میں پھر وہ مارا گیا مذہبی مسئلے پہ تو نہیں مارا گیا وہ پلوٹ کے جھگڑے پہ مارا گیا تھا تو اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اگر علی ولی اللہ کی ترکیب نبی کی زبان سے کسی حدیث میں دکھا دو گے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا جی تو ہمارے ایک آلے میں دین جناب عبداللہ جروار صاحب نے جناب عبداللہ جروار صاحب نے لڑکانہ میں ان سے مناظرے کو قبول کیا انہوں نے کہا جاؤ اس نے کہا تھا نبی نے کبھی زبان سے کہا ہو نا علی ولی اللہ یہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں علی ولی اللہ ازانوں میں کہتے ہیں کلمے میں کہتے ہیں یہ اگر نبی نے کہیں کہا ہو تو مجھے دکھا دو میں شیعہ ہو جاؤں گا تو ہمارے آلے میں دین نے عبداللہ صاحب نے ابھی زندہ ہے عبداللہ جروار صاحب انہوں نے مناظرہ قبول کیا اور واقعہ بیٹھے وہ کلپ موجود ہے سوشل میڈیا پر تو اہل سنت کی کتاب فرائد السمتین اللامہ الجوینی کی کتاب اہل سنت کے محدث اور آج کے محدث نہیں ہے جی کوئی آٹھ سو سال پرانے محدث اہل سنت کے پرانے محدثوں میں سے ان کی کتاب فرائد السمتین لکھ لیں میرے بچے اس نام کو اور بتائیں اپنے دوستوں کو جا کے ایک سنی عالم اسے کہنے لگے آپ نے ازانوں میں اضافہ کر دیا کلمے میں اضافہ کر دیا میں نے کہا ہم نے اضافہ نہیں کیا ہے آپ نے گھٹا دیا ہے نبی نے نبی نے یہ کلمہ ہمیں دیا ہے تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں نبی فرما رہے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں دوزق کے ساتھ ہیں اور جنت کے آٹھ ہیں اللہ نے جنت کا ایک دروازہ زیادہ رکھا ہے اللہ چاہتا نہیں ہے لوگ دوزق میں جائیں جہاں زیادہ بھیجنا ہوتا ہے وہاں جگہ بنائی جاتی ہے نا تو اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ دوزق میں جائیں توجہ ہے نا ویسے بھی اللہ خالق خیر ہے خالق شر نہیں ہے ہمیں مدرسے میں بڑھا جاتا ہے اللہ خالق خیر ہے خالق شر نہیں ہے اللہ نے جنت تو بنائی ہے دوزخ اللہ نے نہیں بنائی حدیث سنا دوں حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے اگر سارے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے ہیں لما خالقت النار تو دوزخی نہ بنائی بھر کر رہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جنت کے توجہ ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور آٹھوں دروازوں پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ یہ تینوں کلمات جنت کے آٹھوں دروازوں پر لکھیں جب انہیں کتاب دکھائی ولٹ پلٹ کا دیکھتے رہے ناشر دیکھا مولف دیکھا کتاب دیکھی آگے پیچھے دیکھا کہنے لگے کتاب تو ہماری ہے اچھا جب یہ بند گلی میں پہنچتے ہیں تو دیواریں پھانتے ہیں پھر یہ جتنے بھی سٹائیپ پہ لوگ ہوتے ہیں جب گلی بند ہو جاتی ہے ان کی تو دیوار پھانتے ہیں دیوار پھاننا تو قرآنی عادتیں ان کی خفا ہو رہے ہیں آپ مجھ سے تو جیسے ہی جیسے ہی کتاب دیکھی کتاب تو ہماری ہے تو کہنے لگے اس میں لکھا ہے کہ مومن جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اسے یہ کلمہ نظر آئے گا مسلمان کا دکھاؤ تو ہمارے عالم دین نے بڑا اچھا جملہ کا پھر مسلمان جنت میں بھی نہیں جائے گا جنت کے دروازے پہ جب مومن ہی کو نظر آنا ہے جی تو بھئی جنت کے جنت میں کوئی جائے گا نہیں جب تک کہ اس نام سے اسے پیار نہ ہو اس نام سے جسے پیار نہ ہو جنت ہی نہیں ہے